سوف ایکسل پریزنس باران رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آلپرز لائیو بوئی این کرشی میں ہمایہ خان بڑھ رہا ہے افتار کا دستہ خان آج ہمارے خاص میمان ہیں مرزا وحاب صاحب کشن کی روانکیں چل رہی ہیں کھانا پک رہا ہے بہت جل جل جلال بھائی ہمیں بتائیں گے ایرم یہاں پر تشریف فرما ہے باتیں چل رہی ہیں بریک میں بھی ہماری باتیں چل رہی تھی بہت سارے سوالات جو ایک عام انسان آپ سے پوچھنا چاہتا ہے مرزا اور اس کی جو پہنچے ریچے وہ آپ تک نہیں ہیں تو وہ سوالات جو عوام نے کہے ہیں پارکز کی بات کی آپ نے کیوں ضرورت پڑھی اس کا بھی جواب دیجے گا سا سات پانی کا حوالہ پانی نہیں مل رہا لوگ اعتجاج کر لیں کل کی ہی بات اگر ہم کرے تو کل بھی ہو رہا تھا پانی کا میرے پانی کا مل رہا ہے پانی کی جو دماند ہے وہ ہے ایک ہزار ایک سو ملین گیلن یومیا 1100 ملین گیلنز واتر دے اور جو توقیل سپلای ہمارے پاس وہاں پرکسیمیٹی 550 ہے ٹھیک ہے تو ہی جو دماند سپلای کا گیپ ہے تو نیچلی اس کی وجہ سے ہوتا یہی ہے کچھ اس طریقے سے پانی uninterrupted سپلای ہونی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہے کچھ ایریا ایسے ہیں جو کہ خود کفیل ہیں جن کے پاس ہفتے میں سات دن چوبیس گھنٹے پانی آتا ہے کچھ ایریات ایسے ہیں جہاں پر پانی بالکل نہیں آتا اس کا ایک آسان حل جو شورٹ تم سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ منصفانہ پانی کی شہر بھر میں تقسیم ہو یعنی کہ ایک دن میرے پاس آیا ایک دن آپ کے پاس آیا ایک دن آپ کے پاس چلا گیا تو اس میں یہ ہوگا کہ سب کے انٹریسٹ سیکیور رہیں گے لیکن جب حکومت یہ چیز کرنے کی کوشش کرتی ہے تو جو مافیاز ہیں اور کچھ جو اپوزیشن کی جماعتیں وہ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ یزید ہے یہ یہ ہے تو اس کی وجہ سے چیزیں روک جاتی ہیں دوسرا حال کہ ان کو تنقید کا نشانہ برایا جاتے ہیں وہ ریٹالیٹ کرتے ہیں پھر احتجاج کے جواب میں جالی احتجاج بھی ہوتے ہیں کچھ تو جنمن احتجاج ہیں لوگ تکلیف میں ہیں مجھے اس بات کا اندازہ ہے آپ شہر میں جائیں گی وہاں پہ اتنا پانی ہے کہ ان کی تنکی اورفلو ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ ایریا جیسے ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مہینے بھر پانی نہیں آتا تو اس کے اندر تو اسلام آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اگر دینی اعتبار سے دیکھیں تو قربانی ہم سب کو دینی ہے تو ایک آسان حل تو یہ ہے کہ اس کی ایک فیر ڈسٹربوشن سٹارٹ ہو جائے سب کو تھوڑا تھوڑا ملے تاکہ تکلیف لوگوں کی کم سے کم کی جا سکے لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چیزیں ٹھیک ہوں دوسرے کو تکلیف ہونی ہے وہ ہو جائے بھاڑ میں جائے دوسرا حل is a long term solution کہ جو ڈیمانڈ سپلائے کا گیپ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کچھ پروجیکٹس پر ہم لوگ کام کریں ایک K4 کا منصوبہ ہے ایک HUB کنال کا منصوبہ ہے پر ہم کام کریں بہن ان تمام چیزوں کو materialize ہونے میں it takes time اندازن کتنا وقت میں پوچھ سکا ہوں تو اگر if all goes well about three years about three years so three years تک ہمیں اس کو face کرنا ہے whatever we are facing right now ٹھیک ہے